امران خان کی قیادت میں لانگ مارچ اپنی اگلی منزل کی طرف روان دوا ہے جس کے پوٹیج بھی آپ ہماری ٹیلیویجن سکرین پر ملاحظہ کر رہی ہیں امران خان کی قیادت میں لانگ مارچ اپنی اگلی منزل کی طرف جو ہے وہ روان دوا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں اس وقت لوگ جو ہیں وہ لانگ مارچ میں موجود ہیں امران خان نے اب سے کچھ دیر قبل شرقہ سے خطاب بھی کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ میں شعبیش شریف کو کس بات کی دعوت دوں گا اور کس بات کا مشورہ کروں گا اس پر مزید بھی بات کریں گے بیورو چیف لاہور سلیم شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم شیخ اس وقت عزت علی لانگ مارچ کی کیا صورتحال ہے اپ ڈیٹ کیجئے گا جی لانگ مارچ ابھی تک مرید کے میں موجود ہے مرید کے سے ہی لانگ مارچ کا آغاز کیا گیا تھا اور امران خان نے سب سے پہلا خطاب تیسرے روز کا مرید کے سے ہی کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ لانگ مارچ کے لیے جو نکلیں ان کا کوئی حکومت گرانے کا پلان نہیں ہے وہ صرف حقیقی ازادی کے لیے نکلیں اور عوام کو بھی ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ حقیقی ازادی کے لیے نکلیں میرا ساتھ دیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ میرا ساتھ نہیں دے رہے بلکہ آپ اپنا ساتھ دے رہے ہیں اور اپنے ساتھ دینے کے لیے جو ہے وہ ملک بچانے پاکستان بچانے اور پاکستان بچانے کے لیے جو ہے وہ آپ کو میرا ساتھ دینا پڑے گا میری آواز کے ساتھ آواز ملانی پڑے گی اور میں جو ہے اسلام آباد جا رہا ہوں میرے لیے اپنا کوئی مقصد نہیں ہے مقصد صرف پاکستان کا ہے مقصد صرف جو ہے عوام کا ہے اور مقصد صرف جو ہے وہ نوجوانوں کا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نکل پڑا ہوں اور اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ یہاں سے نکلیں اور نکلنے کے بعد جو ہے وہ اسلام بات پہنچ کر یہ بتائیں کہ پوری کی پوری جو عوام ہے وہ نئے انتخابات چاہتی ہے اور نئے انتخابات کا مقصد یہی ہے کہ صاف شفاف انتخابات اور صاف شفاف انتخابات کے بعد جو بھی حکومت آئے وہ انہیں قبول کریں گے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو مجودہ حکومت ہے یہ امپورٹڈ حکومت ہے اس کو عوام کی نمائندگی بالکل حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حکومت کو جو ہے نمائندگی ملے اس شخص کو نمائندگی ملے جس کے پاس عوام کی نمائندگ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں تین دن سے مسلسل لانگ ماج کیا جا رہے اور اس لانگ ماج میں جو عوام کی بڑی تعداد ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ پی ٹی اے ای اور عمران خان کے ساتھ ہے اور عوام نے جو ہے وہ ایمپورٹنٹ حکومت کو بالکل طور بلکل مسترد کر دیا اور مسترد جو ہے وہ دیکھ لیا ہے کہ عوام اس وقت سڑکوں پر ہے اور مسلسل جو ہے وہ عمران خان کے بیانیے کو جو ہے وہ قطعہ ملے گیا اور ان کا جی کہنا ہے کہ مجودہ حکومت نے جو ہے عوام کے مسائل جو ہے وہ حل نہیں کی ہے بالکل اپنے مسائل حل کرنے کے لیے نکلی ہے اور مجودہ حکومت کا صرف ون پوائنٹ ایجنڈ ہے کہ ان کے جو ایک دماؤں ان کے اوپر جو کیسز ہوئے ہیں وہ ان کیسز کے ذریعے جو ہے وہ این ارل ہے اور این ارل لے کر جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ عدالتوں سے بھری کروا رہے ہیں جبکہ ان کا جی کہنا ہے کہ میرے اوپر کوئی اس قسم ان کا کوئی کیس نہیں ہے نہ میں نے کوئی بدلوانی کی نہ میں نے کوئی چوری کی ہے میں نے جو بات کی ہے وہ صرف ملک کی کیا اور ملک کی بات کرنے کی وجہ سے جو ہے ان کو نکالا گیا اور ان کا جی کہنے کہ چھ ماہ ہو گئے مسلسل میں سڑکوں پر ہوں اور عوام سے صرف ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ قبل از وقت انتخابات کروائے جائیں اور صاف شفاف انتخابات کروائے جائیں تاکہ جو ہے جس کا حق عوام جس کو دے اس کی حکومت آئے جی ٹھیک ہے سنیم شیخ یہ بتائے گا کہ مرید کے میں اس وقت چیرمن پی ٹی آئی جو ہیں وہ انہوں نے لانگ مارچ کا آغاز کر دیا ہے کنٹینر پر انہوں نے شرقہ سے خطاب بھی کیا ہے یہ بتائے گا کہ نیکس پوائنٹ کا کیا کہا جا رہا ہے کہ نیکس پوائنٹ پر وہ کہاں رکیں گے اور پھر دوبارہ جو ہے وہ اپنی شرقہ سے خطاب کریں گے جی بالکل جو شیڈول دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ اس کے بعد سادوگی کے مقام پر رکیں گے اور اس کے بعد کام ہوگی ہوں گے اور پھر گجران والا جائیں گے لیکن یہ اس طرح جو لانگ مارچ ہے اس کو حتمی شکل نہیں دی جا سکتی کیونکہ راستے میں جتنی بھی جگہ پر عوام موجود ہوگی لوگ ان کا استقبال کریں گے پھولوں کی پتی ہیں جہاں ڈالتے ہیں تو پھر جو لیڈر ہے امران خان ہے اس کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ وہاں پر کھڑا ہو سٹیج پر جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کے ناروں کا جواب کرے اور مختصر سا خطاب بھی کرے اور یہی ایسا بھی ہم نے دو دن سے دیکھا ہے کہ وقتل فوق میں یہاں پر بھی جو ہے عوام کی بڑی تعداد موجود ہوتی ہے امران خان وہ وہاں کھڑے ہوتے ہیں اور مسلسل امران خان جو ہے وہ کنٹینر کے اوپر موجود ہیں اور کنٹینر سے لوگوں کو کھڑے ہو کر جو ہے وہ ویو کرتے ہیں اور ڈکٹی کا نشانتی کناتے ہیں اور عوام خان کا جو جوش جذب ہے وہ بھی دیدنی ہے اور وہ امران خان سمجھ رہے ہیں کہ عوام جو ہے ان کے ساتھ بھرپور طور پر رہے اور ان کا ساتھ دے رہی ہے اور امران خان کو یہ امید ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ مارچ ہے وہ حقیقی ازادی کی طرف جائے گا اور لوگ مارچ کے ذریعے جو ہے وہ جلد انتخابات ہوں گے اور جلد انتخابات کی صورت میں جو حکومت آئے گی وہ انصاف پر مبنی حکومت ہوگی اور صاف شفاہ انتخابات ہوں گے اور ان کو یہ بھی امید آئے کہ جلد انتخابات کی صورت میں صاف شفاہ انتخابات کی صورت میں عمران خان کی حکومت جو ہے وہ دوبارہ سے پاکستان میں آئے گی جی ٹھیک ہے سلیم شیخ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا مرید کے میں اس وقت عمران خان موجود ہیں اور وہ مارچ کے شرکت سے خطاب کرے ہیں اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں